اسلام علیکم پرندے اس دنیا میں موجود سب سے خوبصورت مخلوقات میں سے ایک ہیں وہ نہ صرف اپنے رنگ برنگ کے جسموں بلکہ ان کے خوشکوار گانا گانے کے وجوہات کی بنا پر بھی لوگوں کی تصند بنتے ہیں پرندے مختلف رنگوں میں بائی جاتے ہیں لیکن سفید رنگ کے پرندوں کی ایک اپنی ہی خوبصورتی ہے ان میں ایک خاص قسم کی پیگمنٹیشن جین کی کمی ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کے رنگت سفید ہوتی ہے یہ پرندے بہت نایاب ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ مختلف رہائش کا ہمیں مشکل سے زندہ رہ سکتے ہیں اگر آپ ان پرکشش مخلوقات کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آج ہم آپ کو دنیا کے دس خوبصورت سفید پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹی ٹرمپٹ اسوانز ٹرمپٹ اسوانز شمالی امریکہ کا سب سے بڑا ہنس ہے انہیں بڑی ندھیوں، چھیلوں اور تلابوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ آوی پرندوں کی موجودہ سب سے بڑی نسل ہے ان کے لمبائی تقریباً 4 فٹ 6 انچ سے 5 فٹ 5 انچ تک نمبی ہوتی ہے یہ اڑنے میں سب سے بھاری پرندوں میں سے ایک ہیں نمبر نائن مارکس بوبی مارکس بوبی ایک بڑا سمندری پرندہ ہے جو مشرقی بحریہ اویانوس کے علاوہ ٹروپیکل اوشن میں بھی پایا جاتا ہے مارکس بوبی کھلے سمندر میں رہتا ہے اس کا جسم سفید اور گہرا سرمی فیس ماسک ہے اس کے بلے نوکتار نرنگی ہوتے ہیں بھورے سیاہ پروں اور ایک نوکیلی کالی دم کے ساتھ یہ 74 سے 91 سانٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریبا 1.2 سے 2.35 کلو گرام تک ہوتا ہے نمبر ایٹ گریٹ ایگریٹ گریٹ ایگریٹ جسے عام ایگریٹ یا گریٹ وائٹ بگلا بھی کہا جاتا ہے کہ شماری امریکہ کے کلے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس لمبی ٹانگو والے پرندے کی پیلی آنکھیں اور پیلے رنگ کی نارنگی کھنجر جیسا بل ہے کہ بہت ہی خوبصورت نظر آنے والا پرندہ ہے جس کی لمبی ایس کی طرح مری ہوئی کرتن ہوتی ہے اور کالی ٹانگے اور پاؤں ہیں ایک پرے ایگریٹ کی لمبائی تقریبا 31 سے 41 انچ تک ہو سکتی ہے اس کے پڑوں کا پھیلاؤ 52 سے 67 انچ تک ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریبا 1.5 سے 3.3 پاؤں تک ہو سکتا ہے امریکن وائٹ پلیکین شمالی امریکہ کے سب سے بڑے سمندری پرندوں میں سے ایک ہیں یہ داخلی شمالی امریکہ میں افضائش باتیں ہیں ان میں برفیلے سفید پنکھوں کے ساتھ سیاہ پرواز کے پنکھ بھی پائے جاتے ہیں اس شاندار پلیکین کا ایک بڑا پل ایک لمبی کردن اور بہت چوڑے پر ہوتے ہیں یہ 130 سے 180 سانٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور ان کے پڑوں کا پھیلاؤ تقریبا 240 سے 300 سانٹی میٹر کے ساتھ ان کا وزن 3.5 اور 13.6 کلوگرام کے ترمیان ہوتا ہے نمبر 6 وائٹ ٹرن سفید ٹرن جسے پیری ٹرن بھی کہا جاتا ہے وائٹ ٹرن ایک ترمیانے سائز کا سمندری پرندہ ہے جس کا پلمچ مجموعی طور پر سفید ہوتا ہے یہ نسل دنیا کے ٹروپیکل اوشنز میں پائی جاتی ہے یہ اپنی گھونسلے مرجان کے جنسیروں پر بناتے ہیں جو کہ عام طور پر چھوٹی شاکھوں والے درختوں اور پتریلی کناروں پر ہوتے ہیں ان کی سیاہ آنکھیں اور سیاہ آنکھوں کے ہلکے اور ایک لمبا سیاہ پل ہوتا ہے ان کی لمبائی 28 سے 33 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے جس کے پروں کا پھیلاؤ 66 سے 78 سینٹی میٹر اور وزن 100 سے 140 گرام ہوتا ہے نمبر 5 فلپائن کاکٹو فلپائن کاکٹو جسے بعض اوقات ریڈ پینٹڈ کاکٹو یا کٹالا بھی کہا جاتا ہے کاکٹو ایک انتہائی خطرے سے دو چار نسل ہے جو فلپائن میں پائی جاتی ہے یہ نسلیں نشی بیلا کو مینگرو کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں اور اکثر جنگل کے کنارے اور کھلے میدانوں میں نظر آتی ہیں اس خوبصورت توتے کے پاس سرخ اور پیلے پنکھوں کے ساتھ کامل کریمی سفید پلمج ہے فلپائن توتے عام طور پر 70 سے 87 سینٹی میٹر کے پروں کے ساتھ لمبائی میں 28 سے 33 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے نمبر 4 آوری گل آوری گل ایک خالص سفید گل ہے جو اپنے زندگی کا بشتر حصہ تہتی ہوئی برف پہ گزارتا ہے شمالی امریکہ میں یہ صرف کینیڈین آرکٹنگ میں افضائش پاتا ہے اس کی آنکھیں کالی ہیں اس کی بل موٹی اور پیلے رنگی ہوتی ہے جس میں پیلے رنگی نوک ہے اس کی ٹانگیں اور پاؤں کالے رنگے ہوتے ہیں ان کی لمبائی تقریباً 44 سے 48 سینٹی میٹر تک بھڑ سکتی ہیں ان کے پڑوں کی لمبائی 106 سے 108 سینٹی میٹر اور ان کا وزن تقریباً 520 سے 700 گرام ہوتا ہے ریڈ ٹیل ٹرپک برڈ ریڈ ٹیل ٹرپک برڈ ایک درمیانے سائز کا سمنگری پریندہ ہے جو بہرے ہند اور بہرے لقاحل میں رہائش پر تیر ہوتا ہے اس میں ریشمی سفید لمج ایک مرجان سرخ پل اور ایک چھوٹی لیکن نمائی پتی ہے اس کی سیاہ ٹانگیں اور پاؤں اور سفید دم ہوتی ہے لمبی دم میں سرخ مرکزی دھاری ہوتی ہے جو کہ نمائی طور پر نظر آتے ہیں نمبر دو وائٹ پیکاک مور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں ان موروں کی قسموں میں ایک قسم سفید مور کی ہے جو کہ بہت ہی نایاب ہوتے ہیں اور پر صغیرے پاک پہ ہند میں رہنے والے نیلے موروں کی ایک قسم ہیں سفید مور بغیر رنگ کے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ سفید مور میں ایک جنیاتی تاغیر پایا جاتا ہے جسے لیوسیزم کہتے ہیں جس کی وجہ سے پیگمنٹ ان کے پروں پر جمع نہیں ہو پاتا جس کے انتیجے میں یہ سفید نظر آتے ہیں نمبر ون بتانے سے پہلے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں نمبر ون سنو اول سنو اول ایک بڑا سفید علو ہے جس میں متغیر سیاست سلاخیں اور دھپے ہوتے ہیں خوبصورت پروفانی علو شمال امریکہ کا واحد سفید علو ہے اس کی چمکیلی پیلی آنکھوں اور کالی چونس سے اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اس کے لمبائی تقریبا 52 سے 71 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے 49 سے 59 انچ کے پڑوں کی پھیلاو کے ساتھ ان کا وزن 1.6 سے 3 کلو گرام تک ہوتا ہے موسیقی موسیقی